عبدالکرم ٹنڈا کی گرفتاری کو سرکشہ جنسیاں ایک بڑی کامیابی مان رہی ہیں لندن میں دعوت کے خاصات میں اقبال مرچی کی موت کے بعد اب ٹنڈا کے پکڑے جانے کے وہاں ڈاند ابراہیم کے لیے بڑا جھٹکہ اسے دیکھا جا رہا ہے وہیں یہ گرفتاری سرکشہ جنسیوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے ٹنڈا کو تین دن کی پولس کا سٹریب میں بھیجا جا چکا ہے اب ہریانہ پولس ٹنڈا کے لیے پروڈکشن وارن لیننگ کی تیاری کر رہی ہے اس گرفتاری سے کیندر سرکار نے بھی رہت کی سانس لی ہے ڈلی پولس کی گرفت میں کھڑی شخص نے دیش کی سرکشہ ایجنسیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا پلکھوا میں بڑھے کا کام کرنے والے ٹنڈا کو پولس 28 سال سے تلاش رہی تھی ڈلی سے لے کر یوپی پنجاب اور ممبئی تک کے پولس اس کے پیچھے تھی پولس نے اس کا پورا بہی کھاتا بننا رکھا تھا دیکھئے یوپی پولس کے ریکارڈ میں ٹنڈا کی ایک ایک ڈیٹیل درج ہے یہ ہوا رنگ مہندی سے رنگی داڑھی آنکھوں پر چشمہ ٹنڈا کے خلاف انٹرپول نے ریڈ کارڈا نوٹس بھی جاری کیا تھا اس نوٹس میں صاف لکھا ہے ٹنڈا آتنگ کی دھماکوں میں شامل رہا ہے وہ 1993 میں ممبئی میں جو سیریل ٹرین بلاس ہوا تھا اس میں یہ شامل ہے اس میں وانٹڈ ہے ڈیلی بوم بلاسٹ 1997 اور 1998 میں جو بلاس ہوئے تھے اور اس کے علاوہ سیریل بومبنگز ہوئے تھے جو اترپردیش میں اور ہریانہ کے پانی پتھ سونی پتھ پنجاب میں لودھیانہ ہیدراباد کئی جگہوں پہ جو کیسز ہیں اس میں یہ وانٹڈ ہے لشکر تیبہ کا آتنگ کی ٹنڈا بم بنانے میں ماہر ہے وہ تیش کے نوجوانوں کو آتنگ کی بننے کی ٹریننگ دیتا تھا یہ ینگ انڈاکٹرینٹڈ جو مسلم یوٹس ہیں ان کو ٹرین کرتا ہے اور ان کو آئی ڈی بنانا سکھاتا ہے اس نے جو آئی ڈی بنانے کا جو طریقہ جو اس نے نکالا یوریا نائٹرک ایسٹ پوٹاسیوم کلورائٹ نائٹرو بنزین اور سگر ان سب کو ملا کر کے یہ بوم بناتا ہے ٹنڈا اپنے بموں میں پوٹیشم کلوریٹ سلفیوریک ایسٹ اور چینی کا استعمال کرتا تھا بتاتے ہیں کہ اپنے ساتھی آتنگیوں کو وہ تحفے میں بھی یہی کیمیکل دیا کرتا تھا دلی کے مہرولی میں فٹے بموں میں انہی دو کیمیکلوں کا استعمال ہوا تھا ٹنڈا نے دلی سے ہیدر آباد تک ستر سے زیادہ دھماکے انہی رسائنوں سے اسی پیٹن پر کیے تھے ٹنڈا دلی کانپور وارانزی جالندھر کے بم دھماکوں کا روپی ہے چھبیس گیارہ حملے کے ڈوزیر میں بھی اس کا نام تھا اور فلحال اس پر کل تیس کریمینل کیس لمبی تھے ٹنڈا لشکر تیبہ کا بڑا کمانڈر تھا وہ سیدھے سیدھے بھارت میں لشکر تیبہ کے چیف آزم چیما کو ریپورٹ کرتا تھا ٹنڈا لشکر کے آپریشن چیف زیکیور رحمان لکھوی کے بھی قریب تھا سوطروں کے مطابق لشکر کے آتنکی عبدالکریم ٹنڈا کے گرفتاری کا پورا آپریشن دلی پولیس کے سپیشل سیل کے نگرانی میں ہوا آئی بی کے انپوٹ کے بعد دلی پولیس نے اپنا جال بچھایا ساری تیاریوں کے بعد ٹنڈا کو بھارت نیپال بورڈر پر اتراخنڈ کے چمپ آوت زیلے میں بن وسا سے گرفتار کر لیا گیا کہ اندر سرکار نے ٹنڈا کی گرفتاری کے لیے دلی پولیس کی پیٹھ تھپ تھپائی ہے پولیس کے مطابق ٹنڈا نے دوہزار دس میں کومن ویلت گیمز کے دوران بھی آتنکی حملہ کرنے کے ساجش رچی تھی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ٹنڈا کے پاس سے پاکستان کا فرضی پاسپورٹ بھی ملا ہے ٹنڈا کی گرفتاری کے بعد ایک چونک آنے والا خلاصہ ہوا ہے سوتروں کے مطابق حافظ سعید کے حکمر ٹنڈا ایک ہفتہ پہلے پاکستان سے نیپال چلا گیا وہ کراچی سے فلائٹ پکڑ کر کٹھمانڈو پہنچا نیپال کے راستے وہ بھارت میں داخل ہونا چاہتا تھا حافظ سعید نے حال ہی میں دلی میں آتنکی حملوں کی دھمکی دی تھی ایسے میں بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا ٹنڈا حافظ سعید کے خطرناک منصوبوں کو انجام دینے بھارت آ رہا تھا اور اسی سوال کا جواب سرکشہ ایجنسیوں کو پوچھ داچ کے دوران تلاشنا ہے چمپاوت سے ناہید خان اور مومبے سے جیپرکار سنگھ کے ساتھ ویمل کوشک انڈیا ٹی وی دلی